السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو ہیلڈی وائبز آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل مائی ہیلڈی وائبز مدرز آج کی ویڈیو آپ سب کیلئے سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بچوں کے دانت نکالنے کے مراحل کے بارے میں ٹاپک لے کر آئے ہیں ہر بچہ دانت نکالنے کے مرحلے سے گزرتا ہے اور کچھ مخصوص پیچیتیوں کا شکار بھی ہوتا ہے لیکن اس میں پریشان یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی مناسب معلومات اور دیکھ بال سے ان پر کابو پایا جا سکتا ہے کچھ بچوں اور چھوٹوں کے لیے دانت نکالنا ایک تکلیت دے وقت ہو سکتا ہے مسودوں میں درد، لاپروائی، چلچڑاپن اور ڈائریا، بخار، مو سے پانی کا زیادہ پینا بیچینی کی وجہ سے کم سونا مسودوں کی سوزش کی وجہ سے خوراک کم لینا بار بار اور بہت زیادہ رونا مسلسل کاٹنا کچھ دانتوں کی علامات ہیں جو بچے ظاہر کرتے ہیں کچھ بچوں کو دانت نکلنے کے دوران بھوکی کمی اور نینگ کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی تاجب نہیں کہ یہ والدین کے لیے ایک پریشان کن تجربہ ہو سکتا ہے زیادہ تر بچے چار سے آٹھ ماہ کے عمر کے درمیان اپنے پہلے دانت نکالتے ہیں کچھ ان موٹیوں کی صفیدیاں ایک سال کے عمر تک اچھی طرح سے نہیں ظاہر ہو پاتی تو ماہ پریشان ہو جاتی ہیں تو ماہ ہیلڈی وائپ مدرز بچوں کی دانت نکلنے کے دوران جو تقالیب ہوتی ہیں یہ ایک نیچر پروسس ہے ہر بچے کو اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بچوں کی ٹی تھنگ ٹائمنگ شیڈول بتائیں گے اور بچوں کو دانت نکلنے کے زمانے میں مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے بچاؤ کی طریقے اور بہت زبردست میڈیسن بتائیں گے جن کا یوز گھر کہ آپ کا بچہ اچھی صحت کے ساتھ موتیوں جیسے دانت بھی آسانی سے نکال پائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بچوں میں پرائمری ٹیت یعنی دودھ کے دانت نکلنے کا پروسس سینٹرل انسائسر سامنے کے دانت چھ ماہ سے بارہ ماہ تک اس میں بچے کے سینٹر کے دو دانت نیچے والے آم دور پر نکلتے ہیں اس کے بعد اوپر کے بیچ کے دو دانت نکلتے ہیں اس کے بعد چار دانت کا سیٹ چھ سے بارہ ماہ کے دوران بنتا ہے لیٹرل انسائسر نو سے سولہ ماہ تک بیچ والے دو دانتوں کے ساتھ نکلنے والے دانتوں کو لیٹرل انسائسر کہتے ہیں کینائن سولہ ماہ سے تئیس ماہ تک پہلی دار آم دور پر بچوں میں دودھ کے دانت دو سال کی عمر تک نکل آتے ہیں جو تعداد میں بیس ہوتے ہیں اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں دانت ایک ایک کر کے گرنا شروع ہوتے ہیں یہ عمل چھ سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور بارہ سال کی عمر تک مکمل ہوتا ہے بتیس ماہ دانت یعنی اکل کی دار وزدم ٹیت ابتدائی دودھ والے دانت کے بغیر نکلتا ہے دانت نکلنے کے دوران کیا کرنا چاہیے جب بچہ دانت نکال رہا ہو تو مندرجہ زیل احتیاطے کریں بچے کی صفائی کا زیادہ خیال رکھیں اس کے ہاتھ اور انگلیاں خاص طور پر صاف رکھیں انٹی بائیٹکس کا زیادہ استعمال بچوں میں قوت مدافعت میں کمی لاتا ہے ہومیوپیتک ادبائیات کو محفوظ، موسر اور تیز عمل سمجھا جاتا ہے بچے کے دانت نکلنے کے علامات کے لیے ہومیوپیتی سے علاج کو ضرور ازمائیں تاکہ آپ کیا بچہ اور آپ آرام سے سکھ کا سانس لے سکیں دانت نکلنا کچھ بچوں کے لیے تکلیف دے وقت ہو سکتا ہے ان تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یہ میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کروانی چاہیے نمبر ایک کلکیریا فاس بچوں کی ڈائریا دبلہ پتلا بچہ پیٹ بڑا دانت نکالنے کے دنوں کے ڈائریا غیر حضم شدہ غزہ اور بدبودار اخراج سٹور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ خارج یہ میڈیسن بچوں میں ہڈیوں کی کمزوری اور بیٹامنز کی کمی پوری کرتی ہے نمبر دو کیمومیلہ تھرٹی دانت نکلنے کے زمانے کے لوز موشن چڑچڑا پن زدی پن ایریٹیشن تیور ان کے علاوہ بھی بہت سی یوسفول میڈیسن ہے جو سیمٹرمز کے اکارڈنگ بچوں کو دی جاتی ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو مدرز کے لیے ان کے نننے بچوں کی ٹیتھنگ پیریٹ میں بہت ہیلپفول ہوگی سو گائز اسی طرح آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹیڈ آپ کو سکین سے ریلیٹیڈ یا آپ کو کسی بھی باڈی پارٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ایشوز ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارا کلینک بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے ایشوز کو سولف کریں گے ہم ہر ممکن حد تک آپ کی مدد کریں گے سو مینٹین دا ہیلتی لائف وید ہیلتی وائپس گوڈ بائی اللہ حافظ موسیقی موسیقی